اب لیمٹ آنٹر جو ہے نا یہ توڑا سپکولیٹیو ہے سپکولیٹیو مین کہ آپ توڑا سا دوربین سے دیکھتے ہیں اس چیز کو ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کیا آگ ایک ہمارکیٹ مین دوربین سے نہیں جو توڑے سے ایکٹو لوگوں تھے میں نے کہا نا کہ بہت سے لوگ اس کرپٹو کرنسی میں جو کائنز میں انویسمنٹ کرتے ہیں یہ کئی ٹائم سے بہت ٹائم سے لگے ہیں تو ان کو انداز ہو رہے کہ کون سا کائن اب اوپر جائے گا کون سا اب نیچ آئے گا تو اس کو انداز ہے کہ اب یار یہ پیک پہ پہنچ چکا ہے اس میں ہمخہ نیچ آنا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ نیچے والے انویسمنٹ لگا لیتے ہیں بھائی کے لیے ٹھیک ہے یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت نیچے آئے ہیں اور اس میں واپس ہمخہ اوپر جانا ہے اب میرا دوست ہے وہ اس میں ایک کائن میں انویسمنٹ کرتا ہے وہ شب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اوپر گئے اور یہ نیچ ہے اس طرح وہ اس میں ٹریٹ کرتا رہتا ہے اور کچھ ہی ڈالر کمھا لیتا ہے اس کی ویلیو بہت کم ہے تو وہ کچھ ہی ڈالر تو کہانی کا مطلب ہے کہ جب آپ کو اندازہ ہے اور آپ مارکٹ سے بینپٹ اٹھا سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے پتے ہیں کہ پشاور میں یہ چیز سستی ہے میں وہاں سے منگوالو اور اسلامباد میں سیل کروں آپ کو پتے ہیں کہ اسلامباد میں یہ چیز سستی ہے اور ادھر سے لیں آپ کو پتے ہیں کہ یہ جو گاڑیوں کا مجھے پتا ہے گاڑیا جو ہے وہ پشاور میں کرولا کو لوگ پسند کرتے ہیں ٹیوٹا کور کے اسلامباد میں اور پنڈی میں بھی شاید یہ لوگ ہونڈا والے کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ زیادہ تر جتنے بھی کرولا کے اسلامباد اور پنڈی سے لوگ پرچیس کرتے ہیں وہ پٹان ہوتے وہاں سے آتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے پندرہ لاکھ بارہ لاکھ تیرہ لاکھ کو ہٹا لیتے ہیں کوئی گاڑی وہاں پہ لاکھ دو لاکھ اس میں کماتے ہیں اس کو کہتے ہیں اربیٹریج پرائسنگ کہ آپ پرائس ڈپرن سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوکیلٹی ڈپرن لوکیلٹیز میں جو پرائس چینج ہوتا ہے اب آپ اگر پشاور میں جائے یا پشاور مین کے پکے میں کسی سائیڈ ایریا میں مین پشاور سیٹی میں بھی ہونڈا والی کی پرائس اوپر ہوتی ہے لیکن تولے سے سائیڈ ایریا پہ جائیں گے تو ہونڈا والی کو کوئی پرچیز والا اگر آپ کو کئی شروعوں پہ وہ ملے گا نا وہ ہونڈا والی گاڑی اس کا کوئی بندہ لینے کو تیار نہیں ہوتا اس کو اگر پانچ دس ہزار بھی پرائمڈ ملتا ہے نا تو وہ ادھر وہ عنام سے اچھا کم آ سکتے اس سے لوگ کلٹس کو دیکھیں کلٹس گاڑی سزوکی میں ادھر لوگ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں ہمارے سائیڈ اوپر اس کو کوئی پسند نہیں کرتا کے پی کے میں تو یہ ہے آپ کو پرائس ڈپرنس سے بھی پائدہ چلتا ہے ٹھیک ہے پائدہ پہنچ سکتا ہے تو ایک تو ہو گیا ہمارے ساتھ سپیکولیشن کے آپ کو انداز ہو رہے کہ آپ سپیکولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو ایک ارمیٹریج ایک سپیکولیشن تو آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کو انداز ہے کہ یہ پرائس پہ پہنچے گا تو آپ نے اگر لیمٹ لگائے ہے کہ یہ پوائنٹ چیو ہو جائے لیٹس اپوز آپ نے کہا کہ ابھی اس شیئر کی پرائس ہے 139 اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پیک پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ شاید واپس نیچے ہوگا اور آپ کہتے ہیں کہ جیسے 136 ہو جائے یا 135 ہو جائے اور آپ نے لیمٹ لگائے 135 جیسے ہی 135 ٹچ کرے گا وہ آپ کیلئے پرچیس کر لے گا اگر آپ نے سیل کے لیے 140 لگائے ہے تو جیسے 140 کو ٹچ کرے گا وہ سیل کر لے گا اب سٹاپ آرڈر میں کیا ہوتا ہے تھوڑا ساڑھے پرنسے اس میں سوگولیشن ہے نا یہ بلپٹس اٹھاتے ہیں وہاں پہ وہ اپنے آپ کو کور کر لیتا ہے ہیجنگ کو اگر آپ دیکھیں نا وہ سنیل کبھی دیکھیں سنیل وہ شل میں بند کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ سنیل کو کبھی آپ نے کسی ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا سنیل کو تھوڑا سا یہ اس کو ٹچ کرتے تھے نا کسی وہ لگڑی سے تو وہ واپس جنلی سے فورنس میں چلا چاہتا تھا اندر تو یہ بلکل سنیل کی طرح لوگ اپنے آپ کو سیپ رکھنا چاہتے ہیں مارکٹ کنڈیشن اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ہیجنگ اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو سیپ رکھنا اب آپ کہتے ہیں کہ میں پرچیس کر رہا ہوں یہ شیئر 133 پہ لیکن میں سٹاپ آرڈر لگاتا ہوں 135 اگر یہ 133 پہ نہ ہے نا ٹھیک ہے تو یہ میرے لئے 135 پہ بھی پرچیس کر لے تو آپ اپنے آپ کو اس لاز سے بچانا چاہتے ہیں کہ یہ اگر 137 پہ پہنچ جائے پھر تو اب آپ نے آپ کو تھوڑا سا سیپ رکھتے ہیں اسی طرح آپ سیل کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ جب ریٹ جو ہے یہ 170 پہ پہنچے اور میں یہ سیل کرو ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میں 165 ریٹ لگا رہا ہوں یا اس طرح کا کوئی ریٹ لگا رہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ ریٹ واپس نیچے بھی آ سکتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ اور نیچے آ جائے 165 سے بھی تو نیچے آ سکتا ہے 160 پہ آ سکتا ہے 162 پہ تو مزید لاس سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے آپ تھوڑا کم ریٹ بھی لگا لیتے ہیں سٹاپ سے لائڈر تاکہ آپ کیلئے جو لاس ہے وہ سٹاپ کر لے وہاں پہ بس اس دونوں میں یہی فرق ہے بلکل سیم تقریباً لگتے ہیں لوگوں کو لیکن ایک ہے سپیکولیٹو میں نے لاس ٹیم پہ آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ایک سپیکولیٹو انیچر دوسرا ہیجنگ انیچر دوسرے میں آپ اپنے آپ کو لاس سے بچاتے ہیں فرسٹ میں آپ بنیپلیٹ سٹیو کر لیتے ہیں کلیر ہو گیا یہ کوئی ایشو باقی چیزیں ہم نے کور کی تھی اس کے بعد اگر ہم دیکھ رہے تو آپ لوگوں نے پھر پورپولیو ڈیولپمنٹ پھر ہم نے کہا تھا کہ پورپولیو ریویجن ری بیلنسنگ ٹھیک ہے یہ ساری آپ الگ الگ ہم نے ایکسپلین کرنے ان چیزوں کو ٹھیک ہے یہ پورا پروچس ہے تو اس میں اگر آپ کہا دو ہم نے ایکنامک انیلسس کور کیا تھا کہ اب آپ کرنٹ ایکنامک سیچویشن میں آپ دیکھ رہے کہ آپ کے ساتھ انڈکس کیا چل رہے آپ کے ساتھ جی ڈی بی کیا چل رہے پیلنس آف پیمنٹ مختلف یہ تمام تر چیزیں آپ کی انویسمنٹ کیا پر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے کیونکہ بہت سی چیزوں کیوں کو آپ دیکھ رہے نا تو اس کا ان تمام تر آپ کے انویسمنٹ کے اوپر ایمپیکٹ ہوتا ہے جیسے ہاں پہ ہم نے لکے کہ انڈسٹریل پروڈکشن کیا ہے آپ کے کنٹری میں ٹھیک ہے اسی طرح انٹرسٹیٹ کیا چل رہے اگر انٹرسٹیٹ اوپر چلا جائے نیچے آجائے اس کا اپنے ایمپیکٹ ہوتا ہے انٹرسٹیٹ بہت نیچے آجائے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو کہ آپ پھر بینک سے لون لے سکتے ہیں آسانی سے بہت سستا پڑ جاتے ہیں اگر آپ دوہزار چی یا پانچ یا ساتھ دیکھیں تو سب سے زیادہ بینک سے گاڑیا دوہزار چی اور اس ٹائم نکلی تھی اور اس ٹائم سے روڈ پہ گاڑیا بہت زیادہ ہو گئی تھی اس ٹائم ریٹ میرا خیال سے سکس پرسنٹ پہ آتا ہے یا اس طرح کا کوئی ریٹ آپ سرچ کریں ٹھیک ہے تو جب ریٹ کم ہو جائے نا انٹرسٹیٹ تو لوگ کیا کرتے ہیں بینک سے پیسے لیتے اور اس کو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر انٹرسٹیٹو پر چلا جائے لوگ سٹاک مارکیٹ سے پیسہ نکالتے ہیں وہاں پہ شیئر جو ہے وہ سل کرتے ہیں اور اس سے پیسہ نکالتے ہیں اور اس کو بینک میں ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو اگر اس کو ہائی انٹرسٹ ریٹ کا پائدہ پہنچ جائے ہائی انٹرس ریٹ کا ٹائم کوئی لون بھی نہیں لیتا کیونکہ اس کے لئے لون بڑا مہگا پڑ جاتا ہے تو یہ تمام ترچیزیں ہم نے لازٹ ٹائم ڈسکس کی تھی اب جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی اکنامک انیلسز میں ہم اچھا اکنامک انیلسز میں کچھ چیزیں یہ ساری چیزیں آپ لوگ ذرا دیکھ لیں یہ تمام ترچیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے جیسے فیسکل پالیسی کا امپیکٹ ہے پر کے پیٹا انکم پر کے پیٹا انکم بھی بڑا امپیکٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے پورن ایکسچینج ریزاروز آپ دیکھیں آپ کی کنٹری کا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جی ڈی پی اور سب سے امپورٹنٹ کبھی بھی مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے نا اکثر تو میں کوئی بڑا ایکانومسٹ تو نہیں ہو لیکن اپنے جتنا میں نے کچھ سیکھا ہے اور پڑھے تو آپ کے پروڈکشن کی اوپر سارا کچھ دارو مدار رکھتا ہے پروڈکشن اگر آپ کی امپروو ہو جائے نا تو آپ کے تین بڑی بڑی چیزیں سال ہو سکتی ایک سب سے بڑا ایشو ڈالر کی نیچے آ جائے گا وہ تو اس کا لاسٹ میں اس کا امپیکٹ ہے نا سب سے بڑے جو پائدے ہیں وہ یہ ہیں اس کا امپیکٹ اس ڈالر کی اوپر ہی آئے گا سب سے بڑا چیز فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے نا اس میں آپ کو پلس مل جاتا ہے پوائنٹ مل جاتا ہے پلس پوائنٹ مین کہ آپ امپورٹ آپ کے کم ہو جاتے اور ایکسپورٹ بڑھ سکتے ہیں اپلیٹ سپوز میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑے منیموم لیول پہ بڑے منیموم لیول پہ آپ ایکسپورٹ نہ بڑھائے لیکن اٹلیسٹ امپورٹ کو ختم کر لے ہمارا ایکسپورٹ ختم ہوگا تو کس طرح آپ بھولیے یہ میرا مطلب بلکل نہیں ہے کہ آپ زیرو کر رہے امپورٹ وہ تو انٹرنیشنل ٹریڈ آپ کی بات کہ اگر آپ یہی پوچھنا چاہ رہے لیے تو اس کے انٹرنیشنل ٹریڈ ختم ہو جائے گا کہنے کا مقصد یہ بلکل نہیں ہے اس کے لیے وہ آپ کو پتے کہ وہ تین تیوریز ایکنامکس کی یار بڑی آسان نام ہے ابھی میرے ذہن سے نکل گیا آپ توڑا سا سائیل ہو جائے آپ نے فائدہ لینا ہے ٹھیک ہے مارکیٹ میں اگر آپ نے ریکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے باقی ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے میرا یہ مطلب بلکل نہیں کہ آپ زیرو کر لے لیکن ایڈ لیسٹ آپ اس طرح کا منیج کرو کہ کئی جگہوں سے آپ کو پائدہ ملے تو کئی جگہوں پہ آپ سے ان کو پائدہ ملے تو آپ ایڈ لیسٹ ایک پیریٹی میں چال لے باقی ایکانیمی میں آپ نے باقی کمپیریٹیو ایکانیمی میں ایک کمپیریٹیو نام کمپیریٹ ہو تو یاد آگیا ایک تو میں یہ چیز ایکسپلین کرو نا تو پھر آپ کے اس پر آ جاتا ہوں سب سے امپورٹنٹ تو ہے نا کہ ہم امپورٹ جو میں کرو کہ اٹلیسٹ ایک منیمم لیول پہ ہم امپورٹس کو تولہ کم کرنے ٹھیک ہے اب امپورٹس کو کم کرنے کے لیے اگر آپ لٹس اپوز ہمارا ٹیچر تھا اور اس نے اپنی ٹیچر کا اپورٹ ہمیں کلاس میں بتایا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ آوٹ آپ کنٹری تھا تو وہ جب پاکستانہ ہے نا تو وہ پاکستان میں آپ نے دیکھیں گے کہ یہ لوگ یا مٹی کے برتن بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر اس طرح کے اور چیزیں جو بڑی سسکی ہوئی تھے تو وہ گیا اور اس نے پوچھا کہ یہ مٹی کے برتن کے اس کا کیا ریٹ ہے تو شاید اس ٹائم پچاس یا چالیس روپے ریٹ تھا اس طرح یا ساٹھ روپے تھا تو اس نے کہا کہ یہ اتنے سار اس سے اس کو دیکھا تو وہ ٹوٹل پانچ ہی ہزار کا نہیں بن رہا تھا وہ اٹھ گیا اور سارے توڑنے لگا وہ جو بند کر رہے ہیں آپ پاگل ہو کے اس نے کہا کہ آپ کاؤنٹ کرتے رہو میں سارے پیسے دیتا ہوں وہ اس سے شاید اس نے واقع کیا ہے یا نہیں کہا لیکن اس نے ثابت کیا کرنا اس نے کہا کہ ہم پاکستان والے کیا کر رہے ہیں ہم پاکستان میں وہ چیزیں بنا رہے ہیں جس کی ٹوٹل ورث لیٹس اپوز اب ہم اگری کلچر پروڈک بناتے ہیں پورا اگر ہم کہہ دیکھیں کہ ایک کنٹینر جائے گا نا تو ایک آئی پون آپ نہیں خرید سکے اس سے ایسا یا نہیں ہے آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نا بڑے فخر چاہے ہم کہتے ہیں وہ ابھی تو ویڈیو بھی آئی کہ ساڑھے چار انچ کا عجیب بنا دیتا ہے کہ وہ تین چار کھمرے جو ہے وہ اوپر نظر آئے ہمارا میکسیمم جو پیس ہے نا وہ لگزری ہے اور ان چیزوں پہ جا رہا ہے تو اگر ہم اٹ لیسٹ ایک ہاس نیول پہ امپورٹس آپ پاکستان میں دیکھیں کہ نا سب ساری چیزیں چائنیز کی ہیں یا اگر توڑے ہائی کوالیٹی والی ہے یا وہ یونی لیور کی کنزیومر پروڈکس ہیں یا پھر اگر کوئی اپورٹ کر سکتے تو جیپانی پروڈک کھریتے ہیں ہمارے اپنے کوئی پروڈک نہیں آپ دیکھ اب کین ڈل کیا چیز ہے اب تو یوز نہیں ہو رہے لیکن وہ بھی چائنہ سے آتے ہیں ٹھیک ہے تو چھوٹی چھوٹی چیز موبائل کے اوپر جو سکرین گلاس لگتا ہے یہ بھی چائنہ سے آتا ہے تو اگر آپ کے ساری پیسے اب ہوتا کیا ہے ایکچول میں جب آپ کی پروڈکشن ایمپروو ہو جاتی ہے لیٹس اپوز آپ کہتے ہیں خیار میں نے ایک لیسٹ اس اس لیول پہ یہ پروڈکشن روپنی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کی کچھ نے کچھ ایمپروومنٹ تو آ جائے گی اگر آپ ہانڈڈ پرسنٹ ایمپروو نہیں کر سکتے لیکن ہم وہ کر نہیں رہے ٹھیک ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہم بس ساری چیزیں باہر سے تو جب آپ کی پروڈکشن ایمپروو ہو جائے گی تو ایک آپ کے انڈسٹری لگ جائے گی آپ کا ایمپورٹ ایمپروو ہو جائے گا آپ کی ایک سپورٹ بھی ہو سکتے آپ شاید کوئی اچھی کالیٹی کے پروڈک بنانا شروع کر دے آپ باہر بھی بیجنا شروع کر دے دوسری جو چیز اس کی اوپر میں آ رہا تھا سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہیں ایمپلائیمنٹ بہت سے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ مل جائے گی تو اگین اس سے آپ کی پر کے پٹا انکم اور یہ چیزیں بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اور جو آپ نے لاسٹ میں کہا تھا کہ اس سے ڈالر تو لازمی بات ہے اگر آپ کے کنٹری سے پیسہ باہر نہیں جائے گا اب ہوتا کیا ہے ہوتا ایکچولی یہ ہے کہ جب آپ باہر سے چیزیں پرچیس کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ پیمنٹ کرتے ہیں ڈالرز میں جب آپ ڈالر پرچیس کرتے ہیں اس کے لیے آپ پی کے آر بیچتے ہیں پی کے آر مارکیٹ سے پینکتے ہیں اور مارکیٹ میں اور ڈالر پرچیس کرتے ہیں جب ڈالر پرچیس کرتے ہیں اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتے ہیں اس کے پرائس اوپر جانا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ پی کے آر زیادہ سپلائی کرتے ہیں تو جب مارکیٹ میں زیادہ پی کے آر آ جاتا ہے اس سے ابھی ہوا کیا ہے ابھی ریسنٹلی لوگوں نے کہا کہ ان کو پتہ ہے کہ سپکولیٹو ہے نا لوگ جو کرنسی ایکچینج میں بیٹھیں وہ کہے دیکھ رہے تھے کیا یہ مارکیٹ جو ڈالر کا نیچے ریٹا ہے یہ واپس اوپر جائے گا تو جب سعودیہ سے پیسے آ گئے تو لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے یہ کیا کیا اس نے ڈالر میں انویسمنٹ شروع کر دی اور ڈالر میں انویسمنٹ کی ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھنے سے اس کی پرائس اوپر چلی گئی ٹھیک ہے اب آپ کے کسٹن پہ آتا ہوں میں نے ریسنٹلی اس کے بارے میں پڑا تو نہیں ہے انفلیشن کی اوپر کہ کیوں ان سے کور نہیں ہو رہا یہ پتہ ہے کہ انفلیشن بہت اوپر گیا ہے کور کیوں نہیں ہو رہا لیکن جتنا میں اس کی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں عمران خان اپنی طرف سے تو ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن میں تو بیری ہنسٹ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے لیکن جو توڑا سا سینئر سٹیزن والے میں تب کہنے ہو گئے تھے کہ یہ ہے بہت فطرتی بہت نصیب یہ جب سے ہے نا تو کھوڑ آیا جب سے میں شروع میں ہوتا اس کا بڑا سپورٹر تھا میں کہتا ہے یار عمران خان نے منایا پچیس نا بندوں کی کمیٹی ایک اکانامکس والوں کی کہ یہ ٹاپ اکانومیسٹ ہے اور ہماری کنٹری اس طرح ایمپرو ہو جائے گی اسی میپرو کریں گے اتنا ایمپلائیمنٹ ہوگی یہ وہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا اور اس نے جو پوائنٹ بتائی تھی بڑے ویلٹ پوائنٹ تھے مین اکانامکس کے بحث پہ بڑی زبردست پوائنٹ اس نے بتائی تھی اب ربطہ ربطہ یہ سارے پوائنٹس میں سے کوئی ایک بھی حقیقت نہیں بن رہا ہے ٹھیک ہے اب کچھ چیزیں جو ہم جتنے بھی لوگوں سے ایک سار ڈسکس کرتے ہیں اس کی ریزن یہ کہ بہت سے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اس کے حلاف ہوتے ہیں بہت سے چیزیں وہ مل جل کے اس کے لئے وہ چیزیں ہو سکتے ہیں وہ آپ لوگوں نے ایک چیز پڑھی تھی وہ بھی اکانامکس کے ٹرمز ہے وہ مناپلی بہت سی جگہوں پہ اس کے لئے مناپلی بن جاتی ہے تو کچھ چیزیں ہیں جس میں اس کا اختیار ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں آئیے میپ کی طرف سے اس کے اوپر شرائط لگو ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا ریر ٹرک نہ ہے اتنے پیسے تاکہ وہ وہ اپنے بھی ٹرمز ان کنڈیشن انٹرسٹ پورا کر رہے ہوتے ہیں ان سے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اب باقایا میں نے اس کے اوپر سٹڈی بھی بیسے کی نہیں کہ کرنٹ سیچویشن میں کیا اس کا امپیکٹ آ رہے کہ یہ اس سے کور کیوں نہیں ہو رہا لیکن جتنا مجھے لگ رہا ہے ایک یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹریلس طبقہ ہے وہ سارا اپوزٹ سائٹ کے لوگوں کا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے دوسرہ یہ کہ آئی ایم اپ کے پرانے اب جیسے لاسٹ ٹائم ان کا ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ ایم ٹو کے جو ٹول ریٹس بڑھائے تھے تو وہ اس نے مراد سعید اس کا شاید کوئی لیڈر ہے مجھے نہیں پتا ہے ان پولیٹکس کے چیزوں کا تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ پہلے کے اگریمنٹ ہے تو اب ہمیں نہیں پتا ان چیزوں کا لیکن عمران خان اپنی طرف سے تو کوشش کر رہا ہے نہ ان چیزوں میں اتنا انٹرفیر کر سکتے ہیں ہم تو جسٹ اس چیزوں کے اوپر اپنی انیلسز دے سکتے ہیں کہ آر یہ چیز اچھی جا رہی ہے لیکن جتنے اس کے شروع پوائنٹس تھے جب یہ آیا تھا اس ٹائم تو اس نے بڑے ویڈر پوائنٹ بتایا تھے لیکن بعد میں وہ حقیقت نہیں بنے اب یہ پتہ نہیں ہے کیا ہوا جائے ہاں نہیں زبردست ہے نا اب کیا پتہ یہ بندہ اپنی طرف سے بہت سے لوگوں کے پاس جب تھوڑے سے اچھے پوسٹنگ پہ ہوتی ہے نا اچھے پوسٹ اپ ایک انامکس میں وہ ابھی اس بندے کو ریجک نہیں کر رہے وہ ابھی اس بندے کو سپورٹ کر رہے کہ نا یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے اب پتہ نہیں کیا ہو رہے آگے کیا ہو رہے ایک تھا عطف میاں صاحب پتہ نہیں وہ قادیانی تھا یا کوئی صاحب تھا تو اسے پہلے فنانشن ٹیم میں ڈالا تھا تو آپ نے نکال دیا تھا یہ اصل میں ڈیپرنٹ ویوز ہے نا اب میں آپ کے بارے میں اگر میں اب اگین وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی بات دیکھتے ہیں نا تو یہ میڈیا والے ایک دن میں اپنے سٹوئنٹ سے میرے کچھ سٹوئنٹ ہے نا وہ ماس میڈیا کیا ایک کلاس میں پڑھا رہا تھا ماس کمیونکیشن والوں کو میں نے کہا مجھے آپ لوگ دیکھ کے ہس ہی آ جاتی ہے کہ آپ لوگ یہی ریپورٹر اور یہ ہیں کروڑتے نہیں کہتے کہ سر ہم چاہے تو پانچ منٹ میں آپ کو ورلڈ ٹاپ انورسٹی کائل کر لے گی میں نے کہا کیسے ہم بس جس دو تین جگہوں پہ آپ کی تعریب کر لیں گے چینلز میں اور پھر سارے اچھی انورسٹی آپ کو کائل کر لیں گے کہ سر آئے ہمارے ساتھ بڑھائیں اگر ہم چاہے تو ہم کسی کو ڈیویلیو کر سکتے ہیں میں نے کہا بڑی ویلیٹ پوائنٹ اس نے بتائی تو ایکچولی فیک نیوز بہت زیادہ چل رہی ہے مارکیٹ میں بہت چیزوں کے بارے میں ہمیں کوشش کر نیچے کہ ریل نیوز پہ ہم پہنچ جائے بہت جگہوں پہ ہم فیک نیوز کے شکار ہیں تو مجھے سمجھا گیا تحقیق تھی کہ کرپشن بڑا ایشو ہے کہ نلائکی طرح بڑا ایشو دیسیجن نہ کرنا یہ بھی ایشو رہی نے شروع میں دیسیجن نہیں کر پائے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا بس ہوتا ہے بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم پولیٹکس کے اوپر اتنا بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بہت سے لوگ ہوں گے کہ عمران خان کو پسند کریں گے بہت سے ہوں گے کہ وہ بلکل نا پسند کریں گے تو اسی لئے لیکن کرنٹ سیچویشن میں میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ تو بتا دیا اصل میں انویسمنٹ بلکل ہوتی کوئی نہیں اس کی اصل میں انویسمنٹ بھی پی سی لے رکی ہوئے کہ انفلیشن ہائی ہے نا ابھی ریسنڈی سب سے ایمپیکٹ اس کا بھی آیا کوئیٹ کا بہت سائل ہے پھرکس پہ ملکل ہے اس کا بھی قالتے ہیں ابھی کہتے ہیں کہ وہ آ RT یہ کاری کیا ہے چیز کو ٹیکس منٹ میں لکھتا ہے وہ جھوٹے ملکل تک جا کے اوشنہ کی کا در دیو اس میں یہ بند ان کے لے وہ بزنس میں چڑھتا ہے وہ چیز بھی اس کے لیے میں جو ہم بہت سی چیزیں جو ہم دیکھ رہے نا میں اگین وی کہہ رہوں کہ یہ اگر کوئی پوائنٹ اٹھا لیتا ہے نا تو دوسرے لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا لیتے جو ابھی لوگوں نے ڈالر کے ساتھ گیا ابھی پاکستان ابھی اس نے گاڑیوں کی قیمت میں ٹیکس میں کم ہی کی تھی نا دیکھ گاڑی کا پہنچ گیا تو یہ ابھی اکتوبر نے کمپنی نے ریٹس بلا دیئے جلائی میں وہ ڈیڑھ لاکھ کم کے ساتھ گئے جو ہے نا جتنا انویسمنٹ ہے لوگوں کے پاس ہے جتنا پیسہ پڑھ ہوگا اس کا انداز ہے کہ یہ گورنمنٹ کو کتنا پڑھ ہوگا ہے لوگوں نے کمرے پڑھے میں ایک کرنسی نوڈ جیسے نوڈس کے ٹھیک ہے جیسے نوڈس کے ٹھیک ہے یہ ساری ریزن ہیں یہ ساری تو مورمنٹ کی ایک چارڈ ہی تھی کہ ہم اس کرنسی نوڈ جسٹم بکرائیں گے تو دیفنیٹی اس کی بیک ایٹ جو نے ڈیٹا بائیں بنانا تھا کہ کون کتنے نوڈ اٹسے ہیں جب ایک نوڈ ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ جائیں گے اس کو کسی پینک سے کسی جگہ کا فائننشل انسیجوریزن کو اس کو چینج کریں گے اس کے پاس کتنے ہیں اور وہ ایک آپ کے پاس آگے اس کا ٹھیک ہے اب یہ جب لوگوں کی ریزنس لگی تو کورمنٹ کو بیٹھ پڑ سے جانا پڑا اور وہ نہیں جیت کر رہے ہیں اصل میں ریزن یہ ہے نا ہم یہی کہہ رہے کہ اس کے پوائنٹس اکثر بڑے ویڈڈ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے حلاب جتنے بھی یہ لابیز ہیں نا وہ اس کو اکثر جسی لیے لیتا ہے مدب کوئی بیستہ کرنا ہوتا ہے وہ اعلان تو کام دیتا ہے لیکن اس پر رکھ نہیں ہوا امپلیمنٹیشن اس کی ہے جب آپ نے ایک سٹیپ آکھ آپ نے دے دیا جسی لیے دیا تو جو بھی ہے اس پر آپ سٹینڈ کریں وہ مدب کو بڑے لوگ اس کو سٹینڈ کرنے نہیں دیتے جس پر جو آدمی خاص تھا جو اینا یہ اسٹیپشمنٹ ہے اس کی ویسے اس کو ہوگا ہے یہ تو سر جبرا کے باس خیصہ ہوگیا ہے کہ یہ کام دیتا ہے اچھا یہ جبرا کے باس خیصہ ہوگیا ہے کہ یہ کام دیتا ہے اچھا چلے یہ جو ہے یہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکیشن اب یہ ایک چیز ہے ایک انامک انیلیسیز میں آپ نے ان تین انڈیکیٹرز کا بڑا خیال لگنا ہے آپ جب بھی انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ انڈیکیٹرز ایک ہوتے لیڈنگ انڈیکیٹرز ایک ہوتے کوئن سے دنٹل انڈیکیٹرز ایک ہوتے لیڈنگ انڈیکیٹرز اب لیڈنگ انڈیکیٹرز یہ ہوتے ہیں کہ کچھ آنے سے پہلے کچھ چیزیں انکر ہو جاتی ہیں مطلب بارش آنے سے پہلے بعد ال آ جاتے آپ کو انداز ہو جاتے کہ بعد ال آئیں گے امران خان کے گورنمنٹ آنے سے پہلے لوگوں نے یہ سیجسٹ کے تک کہ ٹکسز بڑھیں گے ٹھیک ہے یہ ابھی یہ جو کوئنسائیڈنٹل ہے لیڈنگ مین کے وہ انڈیکیٹرز سے پہلے آ جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو کہ اس کے بعد لگوں گے آپ نے کوئی ڈیسیجن لیا اس کا ایمپیکٹ جیسے آپ لوگوں نے ڈسکیشن ہی کی کہ اس کے بعد کے کیا ایمپیکٹ آئیں گے بہت سی چیزوں کے اوپر کوئی چیز آپ سستی کریں گے تو لوگ اس میں سے انویسمنٹ کی طرف جائیں گے اس کا اوپر پرائیز آپ پرش یہ مختلف چیزیں جو آپ نے دیکھنے ہیں کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو شروع میں اس سے پہلے انکر ہو جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیسیجن کے بعد اس کا ایمپیکٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اس کے بعد پھر ہم سیدھے چلے جاتے ہیں اوہے اوہے کیا کہاں پہنچے یہ ہے انڈسٹری انیلسز میں اب ہم نے اس دن کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھ ایک ہے ایکانومی انیلسز کہ آپ ورحال آپ انویسمنٹ کی طرف سوچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جس جگہ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس ایکانومی کو انیلائز کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ جس انڈسٹری میں لے سپس جو سیکٹر ہم نے لازٹ ٹائم ڈسکس کیا دیں نا کہ پاکستان میں ٹوٹل ترٹی سیکٹر ہے تو اب آپ نے یہ دیکھ رہے کہ جس سیکٹر میں آپ انٹرسٹڈ ہے آپ کونسی سیکٹر میں انٹرسٹڈ ہے وہ ڈیپرینٹ سیکٹر سے اس کی انیلسز آپ نے اب کرنی ہے پھر اس کے بعد اس سیکٹر میں کمپنی کی انیلسز پہ آئیں گے آپ پھر دیکھیں گے کہ اس سیکٹر میں کونسی کمپنی ٹاپ پہ جا رہی ہے کس کا ٹرینڈ آ رہے آگے تو انڈسٹری انیلسز میں ہمارے پاس کیا چیز ہے we have to do four things in انڈسٹری انیلسز کیا کیا چیزیں کرنی ہے structure of the industry nature and prospects of demand structure of the industry کا انڈسٹری کا کیا structure ہے وہ آگے ہم پر در اب ڈسکس کریں گے nature and prospects of demand اس میں demand کا کیا ٹرینڈ ہے cost وہاں پہ کیا ہے mean کہ اگر آپ اس business میں آئیں گے تو آپ کو کیا کیا چیزیں برداشت کرنی پڑی ہیں کتنا cost آپ کو انکر ہوگا اور technology research mean کہ وہاں پہ کیا technology use ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ چار چیزیں ہم نے detail سے پڑھنی ہے اب first one جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے کہ industry life cycle جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے structure structure of industry کہ industry life cycle اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ product life cycle کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے سنوگا life cycle mean کہ ہر ایک product کا اپنا ایک life cycle ہوتا ہے اور وہ life cycle جیسے complete کر لیتا ہے نا تو وہ product ختم ہو جاتا ہے اور وہ کچھ اس direction میں move کرتا ہے یہ ہوتا ہے intro introductory یہ ہوتا ہے growth یہ ہوتا ہے maturity یہ ہوتا ہے ڈیکلائن یہ ہوتا ہے obsolescence اب یہ ہم product کیوں پر reply کرتے ہیں تو آپ کو industry کا ہوتا automatic اندازہ ہو جائے گا اب جب بھی کوئی product new enter ہوتا ہے نا تو وہ اس کا introduction stage ہوتا ہے introduction stage میں لوگ بھی بڑے ڈرتے ہیں کہ میں یہ product حرید ہوں یا نہ حرید ہوں اس میں کمتی فائدہ بھی بہت اٹھا لیتے ہیں اگر وہ product کوئی انویٹ اٹھا ہے product ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ skimming کر لیتے ہیں skimming mean وہ جو دودھ کے اوپر وہ malay type بن جاتی ہے نا تو اس کو skim کہتے ہیں تو وہ skimming mean کے زیادہ پائدہ شروع میں اٹھا ہے بعد میں جب وہ ایک دو product ایک مہینہ دو گزار لیتے ہیں تو اس کی قیمتیں واپس نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں سستے ہو جاتے ہیں تو introductory stage میں آپ دیکھیں کہ یہ product یا industry کے stage میں ہیں آج کل solar panel والی industry یا جو یہ solar system کرتے ہیں یہ industry شاید growth میں